موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے پچھلے درس میں آپ سے بات کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد رسالت میں وہ لوگ جو ہندوستانی تھے اور اسلام قبول کیا اور صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے اس درس میں میں نے آپ سے سرندیب کا بھی ذکر کیا تھا اور ایک راجہ کا بھی ذکر کیا تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں توفہ بھیجا ان دونوں واقعات کے متعلق کچھ اور تفصیل آج بیان کرتا ہوں ہندوستان کے ساہری مقامات اور ان کے قرب و جوار کے دیار و جزائر قدیم زمانے سے عرب تاجروں کی گزرگاہ تھے اور خود ہندوستان کے لوگ عرب کے بازاروں اور شہروں میں معاش و معایشت کے سلسلے میں آتے جاتے تھے جس کا لازمی نتیجہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلق و تعرف تھا اس دور میں اسی قسم کے تعلقات باہمی تعرف کا ذریعہ بھی بنتے تھے اور آنے جانے والے لوگ خبریں بھی دیتے تھے تو چنانچہ انہی آنے جانے والے عرب یا ہندی تاجروں کے ذریعے ہندوستان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست و نبوت کی خبر بھی سنی گئی خاص طور پہ ساؤٹ انڈیا یعنی کہ جنوبی ہند اور اس کے جزائے سرندیب سلون وغیرہ یعنی کہ سری لنکا وغیرہ میں اس خبر کو مذہبی طبقے کے لوگوں نے بڑی اہمیت سے سنا اور سرندیب کے سادھوں سنتوں نے ایک وفت مدینہ منورہ کی طرف بحری راستے سے روانہ کیا تاکہ براہ راست اس کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو اور اسلام کے عقائد و احکام سے واقفیت ہو ایک مشہور سیاہ و جہاز راہ بزرگ بن شہریار اپنی ذاتی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ جب سرندیب اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خبر ملی تو انہوں نے اپنی جماعت سے ایک سمجھدار آدمی کو آپ کی خدمت میں روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ جا کر آپ اور آپ کی دعوت کے بارے میں معلومات حاصل کریں مگر چند رکاوٹوں کی وجہ سے وہ آدمی اس وقت مدینے پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہو چکا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وسال ہو چکا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے اس شخص کے ہمراہ ایک ہندوستانی غلام اور ملازم بھی تھا واپسی پر یہ شخص مکران کے قریب انتقال کر گیا اور اس کا غلام سرندیب پہنچا انشاءاللہ تعالی اس کی کچھ اور تفصیلات پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے بیان میں میں کروں گا لیکن ایک بات بڑی یہاں پر امپورٹنٹ ہے وہ آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے لیکن اگر یہ وفد حیات نبی میں مدینہ منورہ پہنچ گیا ہوتا تو غیر ممالک میں صرف ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہوتا کہ عربوں کے وفود کی طرح یہاں سے بھی اسلام فہمی کے لیے وفد بارگاہ نبی میں پہنچا اور حیاتِ طیبہ میں یہاں اسلام کی ابتداء ہو گئی ہوتی بہرحال اللہ تعالی کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کی اس کوشش کی وجہ سے آج ہم ان کے اس واقعے کو یہاں ذکر بھی کر رہے ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں اس طوفے کی جو اس راجہ نے بھیجا تھا تو سرندیب کے سادھوں کا وفد تو خدمت نبی میں حاضر نہیں ہو سکا مگر ہندوستان کے ایک راجہ کو کم از کم اتنی سعادت نصیب ہو گئی کہ اس نے ازراح عقیدت و محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زنجبیل کا حدیہ روانہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یوں شرف قبولیت بقشا کہ خود بھی استعمال فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی دیا امام ابو عبداللہ حاکم نے المستدرک میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ہندوستان کے راجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مٹی کے گھڑے میں زنجبیل کا حدیہ بھیجا جسے آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے صحابہ کو کھلایا اور ان میں سے ایک ٹکڑا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے بھی کھلایا حاکم نے امام حاکم نے لکھا ہے کہ اسی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زنجبیل کو تناول فرمانے کا ثبوت ملتا ہے اسی وجہ سے امام حاکم نے اسے علی بن زید بن جدعان کی سنت سے بیان کیا ہے اس کے علاوہ مستدرک میں ان سے کوئی اور روایت نہیں بیان کی زنجبیل کا استعمال کھانے کی چیزوں میں عام تھا اور اس کی خوشبو عربوں کے نزدیک بہت ہی مرغوب تھی تازہ زنجبیل کو آپ عام زبان میں ادرک کہتے ہیں اور جب وہ سوکھی ہو تو اسے آپ سوٹ کہتے ہیں بہرحال اس روایت کو مستدرک امام حاکم میں روایت کیا گیا ہے جلد نمبر چار صفحہ نمبر پینتیس یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہندوستان کی کس راجہ نے یہ حدیعہ بھیجا تھا بعض مورخین یہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بنگال کے راجگان رحمی یہ ہدایہ اور تحائیب بھیجا کرتے تھے جن میں یہاں کی زنجبیل خاص طور سے ہوا کرتی تھی ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کوئی راجہ ہو اللہ پہتر جانتا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں